اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لعہلہی والصلاة والسلام علی اہلہ اما بعد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَاسِرًا خُسْرًا مُبِينًا ناظرین و سامعین عالی مقام آپ دیکھ رہے ہیں منتظر ٹیلی ویجن میں طفل مقتب سید اجلال حیدر نقوی آپ کی خدمت میں ایک پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ منصوب ہے ایام شہادت برادر رسول یعثوب الدین امام المتقین سید الوسیجین امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے اور آج ہمارے بیان کا موضوع سخن ہوگا مولا علی کے فضائل اور مسائب اور اسی کو بیان کرنے کے لیے میں آغاز کر رہا ہوں ایک حدیث مبارک سے ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قالا رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقد ذربا قاتف علی ابن عبی طالب بیدئی ہے وقالا یا علی من احبنا فہوالعربی ومن ابغذنا فہوالعلجو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے کندھائی مبارک پر اپنا دستیں رحمت رکھا اور اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یا علی من احبنا فہوالعربیو اے علی جس نے ہم سے محبت کی وہ عربی ہے یعنی بولنے والا ہے اور فرمایا من ابغذنا یا علی جس نے ہم سے بغض رکھا جس نے ہم سے عداوت رکھی جس نے ہم سے دشمنی کی یا علی وہ گدھا ہے حضور کریم کی یہ حدیث اور اسی طرح سے ایک حدیث ہے ایک اور مقام پر سرکار دو عالم کی جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو خطاب کر کے مخاطب کر کے جو فرمایا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اور یہ ناظرین محترم مومنین کرام محبان محمد وآلہ محمد یہ آپ کے علم میں ہوگا وائزین خطبہ ذاکرین سے آپ نے بارہا ایک حدیث سنی ہوگی کہ رسول نے فرمایا کہ اگر زمین کے دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور یہ سارے درخت کلم بن جائیں اور جن اور انس بیٹھ کر فضائل علی لکھنے لگ جائیں تو سیاہی ختم ہو جائے گی کلم توڑ جائیں گے بشر جن و بشر تھک جائیں گے مگر علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے لہٰذا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے نہ ہمارا اتنا علم ہے نہ ہماری اتنی طاقت ہے کہ ہم فضائل علی من و ان بیان کر سکے جو کچھ جتنے وقت ہمارے پاس ہے اس میں جو کچھ جزوی طور پر اپنے ناقص علم کے مطابق جو ہم بیان کر سکے وہ آپ کی ختمت پر بیان کرنے جا رہے ہیں ایک حدیث رسول ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو خطاب کر کے فرمایا کیا یا علی انتا امیر المومنین و امام المتقین وسید الوسیین و وارس علم النبیین و خیر الصدیقین و افضل الصابقین یا علی انتا زوج سیدت النساء العالمین و خلیفت خیر المرسلین و مولا المومنین یا علی انتا الحجت بعدی الناس اجمعین استوجب الجنت من تولاکا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے یا علی آپ امیر المومنین ہیں مومنین کے امیر آپ ہیں امیر المومنین یا علی آپ ہیں اور یہ امیر المومنین لقب صرف مولا علی کے پاس ہے کیونکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب بھی مولا کائنات رسول اللہ کو سلام کرتے السلام علی کا یا رسول اللہ تو رسول جواب میں فرماتے علی کا سلام و یا امیر المومنین و رحمت اللہ و برکاتہ تو مولا علی پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ ابھی تو آپ حیات ہیں آپ اپنی زندگی میں مجھے امیر کہہ رہے ہیں تو رسول مسکرا کے فرماتے یا علی میرے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ پر خود کو مقدم رکھے اور جو ایسا کرے گا وہ کافر ہوگا اور یا علی ساتھ و آسمان والے آپ کو امیر المومنین کہہ کر پکارتے ہیں اور اسی طریقے سے علی کے امام بیٹوں نے بھی کبھی خود کو امیر المومنین نہیں کہلوایا اگر کسی نے امیر المومنین کہنا چاہا بھی تو وہی ٹوک دیا وہی روک دیا وہی ڈانٹ دیا کہ یہ لغب صرف اور صرف ہمارے بابا ہمارے دادا علی کا ہے تو امیر المومنین علی کے علاوہ جو بھی اپنے آپ کو کہلوائے گا وہ غلط ہوگا کیونکہ رسول نے فرمایا امیر المومنین یا علی آپ ہے مومنین کے امیر یا علی آپ ہے اور فرمایا انت امام المتقین اور آپ متقین کے امام ہیں قرآن متقین کے لئے حدایت ہے قرآن متقین کا حادی ہے اور علی متقین کے امام ہے قرآن کہتا ہے نا لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں کوئی ریب نہیں کوئی خرابی نہیں کوئی کجی نہیں کوئی برائی نہیں یہ بے عیب کتاب ہے اور القرآن مَا علی وَعَلِيُ مَا القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو قرآن متقین کے لئے حدایت ہے اور علی متقین کے امام ہے پھر رسول نے فرمایا انت وارث و علم النبیین آپ انبیاء کے علم کے یا علی آپ وارث ہیں انت سید الوسیجین آپ اوسیاء کے سردار ہیں سید الوسیجین ہے خیر الصدقین یا علی آپ بہترین صادق ہیں یعنی صدقین میں آپ صادق ہیں افضل السابقین سبقت کرنے والوں میں آپ افضل ہیں اور فرمائے یا علی و انت زوج و سیدتن نسائل عالمین اور جو بی بی شہزادی ہے پوری کائنات کی مغدومہ ہے سیدہ ہے اس پاقیزہ بی بی کے آپ یا علی شوہر ہیں چونکہ رسول نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ تھا یا علی آپ سیدتن نسائل عالمین کے شہر ہے و خلیفت و خیر المرسلین اور یا علی آپ انبیاء میں جو سب سے افضل نبی ہے اللہ کا محبوب نبی ہے آپ اس نبی کے خلیفہ ہے جانشین ہے یا علی انت الحجت اور فرمائے یا علی جس نے آپ آپ میرے بعد حجت ہے اللہ کو چھوڑ کے اس کی پوری مخلوق پر آپ میرے بعد حجت ہے اور یا علی جس نے آپ سے تولا کیا جس نے آپ سے ولا رکھی جس نے آپ سے محبت کی جس نے آپ کو دوست رکھا اس پہ جنت واجب ہے جنت اس پہ واجب ہے جس نے علی سے ولا رکھی جس نے علی سے محبت رکھی جنت اس پہ واجب ہے اور فرمایا یا علی جس نے آپ سے دشمنی کی جس نے آپ سے بغض رکھا وہ جہنم کا حقدار ہے اس کے لیے آذاب ہے اس کے لیے آگ ہے اور حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی میں نے حدیث جس مقصد کے لیے شروع کی ہے وہ آگے آ رہا ہے رسول نے پھر بیان کیا یا علی وَالَّذِي بَعَسَنِ بِنْ نَبُوَتِ اور مجھے اپنی پوری مخلوق میں برغزیدہ فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے یا علی اگر کوئی شخص ایک ہزار سال عبادت کرے اور اس کے بعد پھر ایک ہزار سال عبادت کرے اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اللہ اس کی اس عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا اس وقت تک جب تک وہ آپ کی اور آپ کے امام بیٹوں کی ولایت کا اقرار نہ کر لے سبحان اللہ اللہ عبادت شرط عبادت کیا ہے عبادت اس کی قبول ہے ہزار سال نبی نے فرمایا عبادت کرے قابل قبول نہیں ہے اگر علی اور علی کے امام بیٹوں کی ولایت نہیں ہے تو عبادت اس کی قبول ہوگی جس کے پاس علی اور علی کے امام بیٹوں کی ولایت ہوگی یعنی ان کی ولایت پر ایمان ان کی ولایت کا اقرار باللسان اقرار بالقلب ضروری ہے جو علی کی ولایت رکھتا ہے عبادت اس کی قبول ہوگی یہاں تک آپ نے حدیث سنی ہوں گی لیکن اس حدیث کو شروع کرنے کا مقصد جو ہے وہ اب آ رہا ہے رسول نے کیا بیان فرمایا عبادت اس کی قبول ہے یا علی جس کے پاس آپ کی ولایت ہے اور پھر فرمایا وَإِنَّا وِلَا يَتُكَ لَا تُقْبَلُوا إِلَّا بِالْبَرَاءَتِ مِنْ آدَائِكَ وَآَادَائِ الْأَئِمَّتِ مِنْ وَلَدِكَ نبی نے فرمایا یا علی ولایت اس کی قبول ہوگی اور فرمایی کا ناظرین محترم اس مقام پر مومنین اکرام کہ عبادت اس کی قبول ہوگی جس کے پاس علی اور علی کے امام بیٹوں کی ولایت ہوگی اور اب رسول فرما رہے ہیں کہ ولایت اس کی قبول ہوگی دیکھئے ولایت جو آپ رکھتے ہیں یہ ولایت کب قبول ہوگی رسول بیان کر رہے ہیں یہ ولایت اس وقت قبول ہوگی جب آپ علی اور علی کے امام بیٹوں کے دشمنوں سے اظہار براعت کرتے ہوں یعنی علی کے دشمنوں پر تبرہ کرتے ہوں اس لئے ہمارے فروع دین میں تولہ بھی ہے تبرہ بھی ہے عبادت اس کی قبول ہوگی جو تولہ رکھتا ہے علی اور آلِ علی سے اور ولایت اس کی قبول ہوگی جو تبرہ کرتا ہے آلِ علی اور آلِ علی کے دشمنوں پر تبرہ بھی ضروری ہے اظہار براعت بھی ضروری ہے اور محبت کا قانون بھی یہی ہے ناظرین محترم جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو محب محبوب کے دشمنوں کو دشمن رکھتا ہے محبوب کو تکلیف دینے والوں سے نفرت کرتا ہے ان سے قراہت محسوس کرتا ہے تو مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ کیسی شیعت ہے یہ کیسا آپ کا ایمان ہے یہ کیسا آپ کا اسلام ہے کہ آپ علی آئمہ کا لباس بھی اڑے ہوئے ہیں ابا کبا بھی پہنے ہوئے ہیں اور پھر دوستیاں رشتہ داریاں اور اتحاد کی تیاریاں ان سے جو علی اور آلِ علی کے دشمن ہیں تو یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے یہ نبی کا فرمان نہیں ہے یہ تو آپ کی اپنی منشاہ ہے آپ کی اپنی مسلحتیں ہیں آپ کی اپنی مرضیاں ہیں جو آپ کر رہے ہیں حضور نے تو اس واضح فرما دیا عبادت اس کی قبول ہے جو علی کی ولایت قبول کرتا ہے اور ولایت اس کی قبول ہے جو علی کے دشمنوں سے اظہار براعت کرتا ہے اور حدیث اپنے اختتام کو آ رہی ہے رسول نے فرمایا بِذَالِكَ أَخْبَرَنِ جِبْرَئِيلُ اور یہ اس بات کی خبر مجھے اللہ نے دی ہے میں اپنے ذریعے جو کچھ میں نے بیان کیا حضور نے فرمائے اس کی خبر مجھے اللہ نے دی ہے اور پھر میرے حبیب میرے رسول نے فرمایا کہ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَعَفَلْيُؤْمِنْ اس کے بعد تم سب آزاد ہو سب کے سب آزاد ہو جو مجھے بیان کرنا تھا میں نے بیان کر دیا دین میں جبر نہیں ہے دین میں زبردستی نہیں ہے اب تم سب خود مختار ہو آپ سب آزاد ہیں وَمَنْ شَعَفَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَعَفَلْيَكْفُرْ نبی نے فرمایا اب جس کا دل چاہے ایمان لے آئے اور جس کا دل چاہے قفر اختیار کر لے اب سب آپ کے ہاتھ میں ہے اور دیکھئے رسول نے فرمایا آپ مومنین کے مولا ہے علی مولا ہے لیکن سب کے نہیں ہے مومنین کے مولا ہے صاحب ایمان کے مولا ہے اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے سورہ نسا میں جس آیت کو میں نے آغاز میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ارشاد ہو رہا ہے وَمَنْ يَبْتَخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَاثِرَ خُسْرَانَ مُبِينَ اللہ کہتا ہے کہ وہ جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بناتا ہے شیطان کو اپنا سر پرست بناتا ہے وہ جان لے کہ وہ کھلم کھلا خسارے کی زد میں ہے وہ سری گمرائی میں گر گیا ہے پڑ گیا ہے وہ سری نقصان اٹھانے والا ہے تو وہ بدبخت کون ہوگا ایسا نامرات کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو ولی بنائے اپنا آج کے دور میں دو روپے کا نقصان ہو رہا ہو کسی کا تو وہ اپنے سارے عقل کے گھوڑے دوڑا دیتا ہے اتنا بڑا نقصان کون کرے گا کہ اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا ولی بنائے گا آیت اتری اللہ کے حبیب نے آیت پڑ دی اور میرے نبی نے دیکھا کہ کوئی سائل سوال کرنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یا رسول اللہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے اس آیت میں کہ کون ہے وہ بدبخت جو اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو ولی بنائے جب حضور نے دیکھا نا کوئی تفسیر پوچھنے والا نہیں ہے کوئی وضاحت مانگنے والا نہیں ہے کوئی تشریح پوچھنے والا نہیں ہے کوئی سائل نہیں ہے کوئی سوالی نہیں ہے تو نگاہ رحمت دائیں بائیں دیکھنے لگی اور ایک مرتبہ نگاہ رحمت چہرہ زلجلال پہ جا کے رک گئی اور اللہ کے نبی نے علی کو مخاطب کر کے اس مقام پہ بھی فرمایا کہ یا علی من اتخذو ولیو غیرکا فشیطانو ولیوہو من دون اللہ ہے اے میرے برادر اے میرے بھائی علی اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے آپ کو چھوڑ کر آپ کے دشمن کو آپ کے غیر کو ولی مانا بس اس کا ولی اللہ نہیں ہے اس کا ولی شیطان ہے تو اللہ بھی اس کا ولی ہوتا ہے جس کے ولی علی ہوتے ہیں اللہ بھی اس کا مولا ہے جس کے مولا علی ہے اور بھر دیکھئے غدیر خم کے میدان میں پلانوں کا ممبر بنا کے سخت گرمی میں کہ رحمت العالمین کے بھی پسینے ٹوٹ کے گر رہے ہیں اور سخت گرمی کے اندر پلانوں کے ممبر پہ بلند ہو کے اپنے ہاتھوں میں علی کا ہاتھ لے کر اور اسے بلند کر کے نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہادا علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے تو اللہ بھی اس کا مولا ہے جس کا علی مولا ہے اور نبی بھی اس کا مولا ہے جس کے مولا علی ہے اب گھبرائیہ نہ کرے پریشان نہ ہوا کرے کہ کوئی بندہ کہہ رہا ہو کہ میرا تو علی مولا نہیں ہے میں تو علی کو مولا نہیں مانتا تو رسول نے بھی کہہ دیا ہے اور قرآن نے بھی کہہ دیا ہے کہ علی مومنین کے مولا ہے علی کو مولا وہی مانتا ہے جو صحیح ایمان ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے ایماندار ہوتا ہے جو منافق ہوگا مشرق ہوگا جس کی ولادت ہی نجس ہوگی وہ علی کو مولا نہیں مانے گا تو ناظرین محترم سلسلہ چل رہا ہے فضائل امیر المومنین کا آپ سے گفتگو ہو رہی ہے اسی سلسلے میں یہ احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اور اسی کے ساتھ مجھے ایک حدیث اور یاد آ رہی ہے اور وہ اتنی مشہور حدیث ہے کہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں برادران علیہ السنت کی کتابوں میں میں نے پڑھی اور برادران علیہ السنت کے بچوں کی بھی زبان پر رہتی ہے القرآن معا علی و علی معا القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی القرآن کے ساتھ ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں قرآن علی سے جدہ نہیں ہے علی قرآن سے جدہ نہیں ہے اب قرآن بھی اسی کے دل میں اترے گا جس کے دل میں علی رہتا ہو چونکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں اگر علی نہیں ہے تو قرآن بھی نہیں ہے چونکہ قرآن خود کہتا ہے اسی قرآن کو پڑھ کے قصیر لوگ ہدایت پاتے ہیں تو اسی قرآن کو پڑھ کے قصیر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اب یہ اتنی مشہور حدیث ہے اور اسی حدیث کو اگر سمجھ لیا جاتا تو دنیا میں آج ایک بھی علی کا منکر نہیں ہوتا میرے مولا کا اور اسی مقام پہ مجھے ایک حدیث اور یاد آگئی یہ حدیث بھی طرفین کی کتابوں میں موجود ہے صرف ہماری نہیں برادران کی کتابوں میں بھی موجود ہے حضور نے فرمایا تھا اگر دنیا کے سارے لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا سبحان اللہ کیونکہ منافق کی پہچان ہی علی سے ہوتی ہے مومن اور منافق کی پہچان ہی علی سے ہوتی ہے رسول نے فرمایا تھا نا اے علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا کوئی سوائے منافق کے تو اب حدیث کیا ہے علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اور اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے ایک فرمان بھی سن لیجئے میرے مولا علی کا مولا نے خود بھی فرمایا اور یہ فرمان بھی مولا کا برادران کیا بھی میں نے پڑھا ہے مولا فرماتے ہیں اب منی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اللہ کی بولتی ہوئی کتاب ہوں اور قرآن اللہ کی سامت کتاب ہے تو یہ دونوں اللہ کی کتابیں ہیں ایک ناتک قرآن ہے ایک سامت قرآن ہے اور میں بارہا اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی جب بھی موقع ملتا ہے آپ سے گفتگو کرنے کا تو میں بارہا یہ جملہ کہتا ہوں کہ مسلمان آنے عالم اللہ نبی کے پیاروں مسلمانوں قرآن ناتک ہو یا سامت ہو قرآن نازل ہوتا ہے پیدا نہیں ہوتا اور یہی بات میں ابھی اس حدیث کے علمے ثابت کرنا جا رہا ہوں قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوتے اس حدیث کی گیرائی اور گہرائی میں اس حدیث پر غور و فکر نہیں کی گئی تفکر نہیں کیا گیا سوچا نہیں گیا سوچا نہیں گیا اس حدیث کو کہ رسول نے فرمایا کیا ہے یہ فرمان کیا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اور اگر عقل میں اتنی پرواز نہ ہو تو بندے کو چاہیے کہ کسی عالم ربانی کسی محققے دورہ کے خدمت میں زانوے عدد تیہ کر کے بیٹھ جائے تاکہ اسے اس فرمان نبی کے اندر جو گہرائی ہے اس تک پہنچنے میں آسانی ہو دیکھئے قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے دونے دوسرے سے جدہ نہیں ہے مگر اس حدیث کو اتنا سادہ مت سمجھئے اس میں تھوڑا سا غور کیجئے نادین محترم قرآن نازل ہوا ہے تو جب قرآن نازل ہوا ہے تو علی بھی نازل ہوئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا نزول تو مانتے ہیں علی کے نزول پہ آکے لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نزول کی ہیں دو قسمیں ایک ہوتا ہے نزول تخلی ایک ہوتا ہے نزول تجلی قرآن کو تو لوگ نزول تجلی مانتے ہیں لیکن میرے مولا کے بارے میں آ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نزول تخلی ہے تخلی کیا ہے یہ تخلیہ سے ہے یعنی خالی کرنا مثلا ایک پرندہ چھت پہ بیٹھا ہو آپ زمین پہ کھڑے ہو آپ کی جیب میں دانہ ہو دانہ نکال کے آپ زمین پہ پھیکے نزول تیر وہ پرندہ چھت سے اترے گا زمین پہ آ جائے گا اسے کہتے ہیں نزول تخلی یعنی چھت پرندے سے خالی ہو گئی پرندے نے دانے پہ آیا چھت سے پرواز کر کے نیچے اتر آیا تو یہ کیا ہے یہ نزول تخلی ہے یعنی ایک مکان سے دوسرے مکان میں نازل ہوا سابقہ مکان خالی ہو گیا اس شئے سے جیسے بارش ہے بارش بھی نزول تخلی ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بادل میں قطرہ آیا اور قطرہ زمین پہ گر گیا گو کہ میں نے سولر سسٹم بھی پورا پڑھا ہوا ہے سائنس کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں اور یہ سارا جو سسٹم ہے بادلوں میں بھاپ اڑنے کے یہ سب میں نے پڑھا ہے اسے ایک طرف رکھتے ہوئے میری گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا یہ جو بارش کا قطرہ ہے یہ صحابہ مشیت سے سفر شروع کرتا ہے صحابہ مشیت سے قطرہ چلتا ہے عرش پہ آتا ہے عرش سے قطرہ نازل ہو کر کے فلک الافلاق میں آتا ہے فلک الافلاق سے نازل ہو کر ملک المطر کی ہتیلی پہ آتا ہے ملک المطر کی ہتیلی سے آسمان دنیا میں آتا ہے آسمان دنیا سے دنیا کے بادلوں میں آتا ہے اور دنیا کے بادل سے زمین پہ قطرہ اترتا ہے یہ نزول تخلی ہے یعنی جب قطرہ صحابہ مشیت سے چلتا ہے تو وہ بادل قطرے سے خالی ہو جاتا ہے اور جب عرش سے فلک الافلاق میں آتا ہے عرش قطرے سے خالی ہو جاتا ہے جب فلک الافلاق سے ملک المطر کی ہتیلی پہ آتا ہے تو فلک الافلاق قطرے سے خالی ہو جاتا ہے اور جب ملک المطر کی ہتیلی سے بادل میں آتا ہے دنیا کے تو فلک الملک المطر کی ہتیلی قطرے سے خالی ہو جاتی ہے اور جب بادل سے زمین پہ گرتا ہے قطرہ بارش کا تو بادل قطرے سے خالی ہو جاتا ہے یہ ہے نزول تخلی اب نزول تجلی کیا ہے نزول تجلی یہ ہے کہ میں آپ کا خادم اجلال حیدر نقوی اپنے گھر میں ایک فضائل کی کتاب اٹھاتا ہوں اسے کھولتا ہوں مولا علی کے باپ میں حضور کی حدیث پڑھتا ہوں مولا علی کے فضائل کی حدیث پڑھتا ہوں اسے میں کتاب سے پڑھتا ہوں وہ میرے سینے میں نادل ہو جاتی ہے میں اپنے گھر سے سفر کر کے منتظر ٹی وی کے سٹوڈیو میں آتا ہوں اور یہاں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں تو وہ حدیث میرے سینے سے ہوتی ہوئی میری زباہ کے ذریعے آپ تک منتقل ہوتی ہے آپ کے سینوں پر نادل ہو جاتی ہے تو یہ نزول تجلی ہے یعنی حدیث کتاب میں بھی ہے حدیث اجلال حیدر کے سینے میں بھی ہے حدیث اس ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آپ کی سماتوں پر بھی نازل ہو گئی آپ کے سینوں پر بھی نازل ہو گئی یہ ہے نزول تجلی اور قرآن بھی نزول تجلی ہے قرآن آیہ کہاں سے ہے سورہ اوت کو پڑھئے گا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ محکم آیتیں تھیں جنہیں تقسیم دی گئی جو صاحب خبر اور صاحب حکمت اللہ کے لدن سے اتری ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے نادان لوگ کیا سمجھے ترجمہ پڑھ کے کہ لدن کیا ہوتا ہے ترجمہ بھی بھی لکھ دیا کہ اللہ کے لدن سے اتری ہیں اب کسی عالم ربانی کی خدمت میں زانوی عدب تیہ کرنا پڑے گا کہ قبلہ یہ بتائیے یہ لدن کیا ہے تو جواب یہ ملے گا کہ قرب کی منزلیں ہوتی ہیں قرآن میں قرب بھی ہے دنوف بھی ہے لدن بھی ہے اور اندیجت بھی ہے قرب کیا ہے یہ کیمرہ میرے قریب ہے اسے میرا قرب حاصل ہے لیکن میرا دنوف اس میز کو حاصل ہے جس تک میرا ہاتھ پہنچ رہا ہے سورہ رحمان میں اللہ کہتا ہے نا جنتی جنت میں ہاتھ بڑھائیں گے اور پھل توڑ لیں گے یعنی جہاں تک ہاتھ پہنچے جو ہاتھ کی دسترس میں ہو وہ مقام دنوف ہے تو یہ کیمرہ ہے قرب میں یہ میز ہے دنوف اس کے بعد آتا ہے مقام لدن لدن کیا ہے یہ جو میرے بدن پر لباس ہے یہ جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے اس لباس کو مجھ سے لدن حاصل ہے یعنی میرے بدن اور اس لباس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں یہ بلا فصل ہے اور اس کے بعد آتا ہے مقام اندیجت مقام اند مقام اندیجت کیا ہے یہ جو الفاظ میں ادا کر رہا ہوں یہ جو جملے میں بول رہا ہوں اس کپڑے سے زیادہ قریب میرے کون ہوگا میرے وہ جملے میرے وہ الفاظ جو میں ادا کر رہا ہوں یہ میرے اندر رہتے ہیں میری اندیجت میں رہتے ہیں اور آج کے اس ترقی یافتہ دنیا میں اس دور کے اندر میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی ہے اگر مجھے کسی لیبارٹری میں لٹا دیا جائے اور مشینز کے نیچے مجھے لٹا دیا جائے میرا ایکسریے کر دیا جائے تو وہ میرے سارے اورگنز کو آگے پیچھے باہر سے ہر جگہ سے دیکھ لیں گے لیکن وہ میرے لفظ نہیں دھونڈ سکتے چونکہ میرے لفظ میری اندیجت میں رہتے ہیں میرے لفظوں کو صرف میں جانتا ہوں کہ مجھے ابھی کیا ادا کرنا ہے تو اندیجت اس مقام قرب کو کہتے ہیں اور قرآن میں ہے اللہ کہہ رہا ہے سورہ انبیاء میں وَلَهُ مَنْ فِسْسَمَوَاتِ وَالْعَرْزِ وَمَنْ اِنْدَهُ کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک میں اللہ ہوں وَمَنْ اِنْدَهُ اور جو مجھ اللہ کی اندیجت میں رہتے ہیں ان کا مالک بھی میں اللہ ہوں اللہ اکبر سبحان اللہ کہ وہ کون ہے جو اس کی اندیجت میں رہتا ہے وہ تو بے بدن ہے بے جسم ہے اس کی اندیجت میں کون رہتا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی ہنگوشت مبارک کو اپنی سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے وہ سینہ جس میں توحید کا خزانہ زخیرہ ہوتا ہے امام نے فرمایا نَحْنُ الَّذِيْنَ وہ ہم ہی تو ہیں وہ لوگ جو اس کی اندیجت میں رہتے ہیں تو نادین محترم یہ ایک طویل ٹاپک ہے اور بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے لہٰذا وقت مختصر ہے ہمارے پاس میں اسے سمیٹھتا ہوں تو علی اندیجت خدا میں رہتے ہیں قرآن لدنِ الٰہی سے اترا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ لدن سے ٹھک کر کے قرآن زمین پہ آگیا ہو ایسا نہیں ہوا ہے یہ نزولِ تجلی ہے لدن سے قرآن اترا تو عالمِ مشیت میں آیا عالمِ مشیت سے قرآن نازل ہو کے عالمِ ارادہ میں آیا عالمِ ارادہ سے قرآن نازل ہو کے قلمِ آلہ کی نوک پہ آیا قلمِ آلہ کی نوک سے قرآن نازل ہوتا ہے لوہِ محفوظ کے سینے پر لوہِ محفوظ کے سینے سے قرآن نازل ہوتا ہے پیشانیِ اسرافیل پر پیشانیِ اسرافیل سے قرآن نازل ہوتا ہے چشمِ جبرائیل پر چشمِ جبرائیل سے قرآن نازل ہوتا ہے سینہِ جبرائیل میں سینہِ جبرائیل سے قرآن نازل ہوتا ہے قلبِ محمد پر اور قلب محمد سے قرآن جاری ہوتا ہے لسان رسالت پر اور لسان رسالت سے قرآن نازل ہوتا ہے لوگوں کی اکلوں پر اور لوگوں کی اکلوں سے قرآن نازل ہوا ہے کلم دنیا کی نوک پر اور کلم دنیا کی نوک سے قرآن نازل ہوا ہے دنیا کے کاغذوں پر اور اس طرح آج ہر گھر میں قرآن موجود ہے لیکن یہ نزول تجلی ہے قرآن میرے گھر میں بھی ہے قرآن ناظرین محترم آپ کے گھر میں بھی ہے لیکن قرآن چشم جبرائیل میں بھی رہتا ہے قرآن قلب محمد میں بھی رہتا ہے قرآن لوہ محفوظ میں بھی رہتا ہے قرآن عالم ارادہ میں بھی رہتا ہے اور قرآن لدن الہی میں بھی رہتا ہے اور اسی طرح علی بھی نزول تجلی ہے علی اندیت سے چلے لدن میں پہنچے قرآن علی کے ساتھ ہو گیا دیکھیں میں اسی مقام پہ آگیا القرآن و معا علی و علی و معا القرآن جب علی لدن میں پہنچے تو قرآن علی کے ساتھ ہو گیا اب علی آگے آگے ہے قرآن علی کے ساتھ ساتھ ہے علی لدن سے عالم مشیعت میں آئے قرآن ساتھ ساتھ ہے علی عالم مشیعت سے عالم ارادہ میں آئے قرآن ساتھ ساتھ ہے علی عالم ارادہ سے وسط افلاق میں آئے قرآن ساتھ ساتھ ہے علی وسط افلاق سے فضائے مکہ میں آئے قرآن ساتھ ساتھ ہے فضائے مکہ سے علی خانہ کعبہ کے وسط میں اترے قرآن ساتھ ساتھ ہے اور اللہ کے رسول نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا قرآن ساتھ ساتھ ہے کعبے کے دروازے سے اللہ کے رسول علی کو لے کر بہار آئے قرآن ساتھ ساتھ ہے اور علی نے نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھ کے بتا دیا کہ میں اکیلا نہیں آیا قرآن میرے ساتھ آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ ہے مقام امیر کائنات یہ ہے مقام علی اور علی تلس میں کبری آئی ہے علی رازِ الہی ہے یہ وہ فضائل ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں وہ ہم نے ایک ادنا سی اپنی سی کوشش کر کے آپ کی خدمت میں پہنچائے ہیں چونکہ ایام شہادت امیر المومنین ہے بات طویل نہ ہو جائے مسائب کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں چونکہ آج کا موضوع سخن فضائل کے ساتھ مسائب بھی بیان کرنا ہے عدداران امام مظلوم کربوبلا ماتمداران حیدر قرار مولا علی نے چھتیس ہجری میں جب جنگ جمل میں فتح مبین حاصل کرنے کے بعد کامیابی حاصل کرنے کے بعد میرے مولا نے مدینہ کے بجائے کوفہ کو دار الحکومت قرار دیا اور دشمنان دین خدا نے حکومت الہیہ کو تسلیم نہیں کیا علی کو جنگوں میں الجھائے رکھا اور جب میرے مولا برسر اختیدار آئے یعنی مصند علوہیت کے حقیقی وارث و مالک جب ظاہری طور پر خلافت مصند خلافت پر جلوہ فروز ہوئے تو میرے مولا نے کوفہ کو دار الحکومت قرار دیا اور جنگ سفین اور جنگ نہروان کے بعد جب چند لمحے سکون کے چین کے میسر آئے امیر کائنات نے امیر المومنین نے اپنے پاکیزہ بیٹوں سے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مدینہ میں ہماری شہزادیاں جو مقیم ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شہزادیاں اپنے بابا کی شاہی میں آ کر کوفے میں آ کر ہمارے ساتھ رہے یہ بھی ایک طبیل ٹوپک ہے میں مختصر بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کی آنکھیں وضو کر لیں اور چند مسائب مولا کے بیان ہو جائیں حکم بابا کا ملہ مولا حسن مولا حسین کوفے سے روانہ ہوئے مدینہ پہنچے بہنوں کی خدمت میں بہنوں نے پرجوش استقبال کیا بھائیوں کا اور اس کے بعد بابا کا حکم بابا کی خواہش بابا کی فرمائش بھائیوں نے پاکیزہ بہنوں کو بتائی تو شہزادیوں نے فرمایا کہ بھائی بابا کی خواہش سر آکھوں پر ہے ہم بابا کی خواہش کا احترام ہم ضرور کریں گے ہم کوفہ جائیں گے لیکن بھائی حسن ہم نے تو کبھی اتنے طویل سفر تیہ نہیں کیے ہم تو کبھی محملوں پر نہیں بیٹھے ارے ہم تو ماں کی تربت پہ بھی رات کے پردے میں جایا کرتے ہیں بھائی حسن ہمیں تو علمی نہیں ہے معلوم ہی نہیں ہے کہ اونٹوں پر محملوں پر سوار کیسے ہوتے ہیں ان پر سواریاں کیسے کرتے ہیں یہ بھی مسائب ہے نادین محترم عزدارہ نے امام مظلوم کربلا ماتمدارہ نے حیدر کرار لیکن جب بی بی آمادہ ہو گئی مولا حسن نے خط لکھا ایک قاسد کو دیا اور اسے روانہ کیا کوفہ جب مولا علی کی خدمت میں خط پہنچا مولا نے احکامات سفر کو تحریر فرمایا اور وہ بہت طویل ہے میں مختصر کر کے بیان کر دیتا ہوں اے میرے نور چشم اے میرے لال اے میرے بیٹے حسن آپ کی بہنوں نے پہلے اتنے لمبا سفر کبھی نہیں کیا ان کے سفر کا پورا خیال رکھا جائے راستے میں انہیں کسی قسم کی تقلیف نہ آئے اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے گوارہ نہیں کہ کسی غیر محرم کی نظر میری بیٹیوں کے محمل پر بھی پڑے تو بیٹا حسن رات کے پردے میں سفر کرنا ہے بعد عشاء سفر کرنا ہے صبح کی سفیدی سے پہلے جس منزل پہ پہنچے وہاں قیام کرنا ہے اور فوج کا ایک دستہ قافلے کے آگے ہو ایک دستہ فوج کا قافلے کے پیچھے ہو تاکہ سامنے سے آنے والوں کو روکا جائے پیچھے سے کوئی تیز رفتار سے آ رہا ہو تو اسے روکا جائے اسے کہا جائے کہ آگے عرش مقین شہزادیاں شہزادیاں کا قافلہ جا رہا ہے یا تو راستہ تبدیل کر لو یا اپنی رفتار کو کم کر لو اور پردے کی پوری ذمہ داری میرے بیٹے عباس کے سپرد ہوگی تو بس علی والوں اسی طرح قافلہ تیار ہو کہ شان و شوقت سے مدینے سے چلا آج علی کی شاہی ہے نا اس لیے اس شان سے قافلہ چلا ہے کہ فوج کے دستے بھی ہیں پردہ داری کا پورا انتظام بھی ہے اور راستے میں عباس پہرہ دے رہے ہیں میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ مولا عباس اس سفر میں ایک لمحے کے لیے نہیں سوئے مولا عباس ایک لمحے کے لیے نہیں سوئے ایک لمحے کے لیے آرام نہیں کیا جب سفر میں ہوتے تو پہرہ دیتے محملوں کا جب قیام کرتے تو خیموں کا بہرہ دیتے کسی غلام چاہنے والے نے اگر کہہ دیا مولا آپ تھوڑی دیر آرام کر لیجئے تو مولا عباس ایک تاریخی جملہ فرماتے مولا فرماتے کہ جس غلام کی شہزادیاں سفر میں ہوں اسے آرام کرنا زیب نہیں دیتا اللہ اکبر اس شان و شوقت کے ساتھ قافلہ جب کوفے کے قریب پہنچا دو ایک منزل قریب تھا چونکہ حکم تھا مولا کائنات کا کہ جب تک میرا جواب نہ آئے اور حکم نہ آئے تو کوفے میں داخل نہیں ہونا بس میں مختصر کر رہا ہوں وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے تو مولا حسن نے قریب پہنچ کر پیغام پھیجا قاسد کے ذریعے جب مولا علی کو خبر ہوئی کہ میری شہزادیاں کوفے کے قریب پہنچ گئی ہیں تو مولا نے پورے کوفے کو بند کروا دیا صفائی کروا دیا اعلان کروا دیا کہ مرد جب تک میری بیٹیاں اپنے گھر تک نہ پہنچ جائے اپنی ارامگاہ تک نہ پہنچ جائے کوفے میں داخل نہ ہو عورتوں نے آکے مولا علی سے کہا مولا شہزادیاں آ رہی ہیں ہمارے نصیب جاگ گئے ہیں اگر اجازت دے تو ہم ان کا استقبال کرنا چاہتے سنیں گے عدداران امام مظلوم کہ کوفے کی عورتوں نے کیسے علی کی شاہی میں استقبال کیا ہے بطول کی بیٹیوں کا چھتوں پہ چڑھائی پھول کی پتیاں ان کے ہاتھوں میں تھی ایک مخصوص آواز جو استقبال کے لیے اس وقرائش تھی عرب میں وہ آواز انہوں نے نکالنا شروع کی اور ایک مرتبہ جب محمل داخل ہوا کوفے میں جب اجازت مل گئی یہاں بڑے طویل واقعات ہیں مسائب کے ان سب کو میں چھوڑتا ہوا وقت کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں ایک مرتبہ محمل کی مہار میرے مولا نے پکڑی اور جب کوفے میں داخل ہوئے تو عورتوں نے پھول کی پتیاں برسائی اور اپنے نصیب پر رشک کیا کہ ہمیں کتنے مقدر والے ہیں کہ ہمیں شہزادیوں کا دیدار زیارت نصیب ہو رہی ہے چونکہ مرد تو تھے نہیں ساری عورتیں تھیں رات تھی پردہ تھا مولا نے سرپوش محملوں کے ہٹوا دیئے اور ایک مرتبہ کہا کوفے کی عورتوں غور سے دیکھ لینا یہ میری بیٹی زینب ہے یہ میری بیٹی کلسوم ہے اگر کبھی علی کے بعد یہ اس تمہارے شہر میں آئیں کیا ہے نا ایسا ہی استقبال کرنا اللہ اکبر بس علی والوں قدم قدم کافلہ چلتا رہا کوفے کے شہر میں کہ کتابوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ مولا نے بیٹیوں کے محمل کو کوفے کے شہر میں لے گئے کہا بیٹی یہ کوفے کی مسجد آدم ہے یہ کوفے کی چوک ہے یہ بدار ہے یہ فلان قبیلے کا علاقہ ہے یہ فلان قبیلے کا علاقہ ہے کہ ایک مرتبہ کوفے کے قید خانے کے قریب پہنچے مولا نے فرمایا اے میری شہزادیوں ذرا خور سے دیکھ لو یہ کوفے کا قید خانہ ہے تڑپ کے بی بی زینب نے پوچھا بابا یہ جگہیں تو مردوں کو اور بیٹوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں آپ بیٹیوں کو یہ جگہ کیوں دکھا رہے ہیں تو گریہ فرمایا امیر کائنات نے اور رو کے فرمایا اے میری شہزادیوں اگر میرے بعد کبھی اس جگہ تمہارا آنا ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تمہارے علم میں ہو کہ یہ کونسی جگہ ہے یہ کونسا علاقہ ہے یہاں کے قید خانے کیسے ہیں یہاں کے لوگ کیسے ہیں یہاں پہ کیسے بادار لگائے جاتے ہیں اللہ اکبر بس علی والو یہ طویل واقعات ہیں وقت گزرنے لگا کہ چالیس ہجری والا مہر رمضان آیا جب چالیس ہجری والا مہر رمضان آیا تو اس مہر رمضان میں میرے مولا نے طریقہ قار زندگی کا مولا کی روش تبدیل ہو گئی روز علی ممبر سے خطبہ فرمایا کرتے تھے اور داڑی کو خضاب کرنا چھوڑ دیا تھا اور گھر میں حسرت بھری نگاہوں سے اپنی اولاد کو دیکھتے تھے جب موقع ملتا تھا حسن کے سینے کو چومتے تھے ابباس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے حسین کے گلے کا بوسہ لیتے تھے اور جب دیکھتے کہ بیٹی میری آرام کر رہی ہے تو بڑے آرام اور احتیاط کے ساتھ جا کر بیٹی کا ماتھا چوما کرتے بیٹی کی کلائیاں چوما کرتے اور جب آسو بی بی کے رخصار پہ گرتے بی بی تڑپ کے اٹھتی اور کہتی بابا ماہ رمضان تو پہلے بھی بہت آئے ہیں زینب کی زندگی میں کہیں یہ رمضان مجھے یعنی کرنے تو نہیں آیا اللہ اکبر بس علی والوں وہ وقت آ گیا پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو ہے میں دو جملے مسائب کے اور بیان کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں دعاوں کے ساتھ علی والوں ماتمداروں آخر وہ سہر آ گئی کہ چالیس ہجری کے ماہ رمضان کی اٹھاروی افطار کے بعد بڑی دیدنی استراب تھا مولا علی کا دیکھنے والا تھا کہ مولا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مسلح چھوڑ کے سہن میں آتے افق کی طرف دیکھتے اور تھنڈی سانس لے کے فرماتے ابھی بہت دیر ہے اللہ اکبر ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا کہ آخر کار وہ وقت قریب آ گیا کہ مولا نے اپنی کمر بند کو باندھا اور ایک مرتبہ سہن میں قدم رکھا حسرت بھری نگاہوں سے در و دیوار کو دیکھا اپنی اولاد کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا بڑے تمنا کے ساتھ ابباس کے چہرے کو دیکھا ایک مرتبہ اپنا قدم سہن میں بڑھایا کہ صدرہ پہ جبریل نے تاج اتار کر پھیک دیا اور رو کے کہنے لگا یا علی آج گھر سے باہر مت جائیے گا یا علی اگر آج آپ چلے گئے تو زینب یتیم ہو جائے گی یا علی اگر آج آپ گھر سے باہر چلے گئے تو حسین یتیم ہو جائے گا اللہ اکبر مولا نے اشارہ کر کے تسلی دی چونکہ کائنات کی حجت ہے کائنات کی ہر شہنے اپنے مولا کو رکنے کی کوشش کی زمین نے زلزلہ لاکے خود میں علی کو رکنا چاہا گھر میں پلے ہوئے پرندوں نے مولا کے دامن کو پکڑ لیا مولا نے دامن کو چھوڑا لیا کیا آخری سی کوشش زنجیر درنے کی ہلکہ علج گیا میرے مولا کے دامن سے لباس سے مولا نے بڑے پیار سے چھوڑا لیا ایک مرتبہ مولا مسجد میں داخل ہوئے ایک بدبخت ملون الٹا سو رہا تھا میرے مولا نے اسے ٹھوکر مار کے کہا اٹھ علی اپنا کام کرتا ہے تو اپنا کام کر اللہ اکبر بس علی والو رونے کا مقام ہے ماتم کا مقام ہے برادر رسول نے نیت کی قیام میں میرا مولا کھڑا ہوا نماز کی کہ ایک مرتبہ کئی دنوں میں زہر میں بجھائی ہوئی تلوار ابن ملجم ملون نے نکالی یہاں میرا مولا رکو میں گیا ابن ملجم قریب بڑھا میرے مولا کا سجدے میں جانا تھا کہ ابن ملجم ملون نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ میرے مولا کا سر اخدس زخمی ہو گیا اور سجدے میں علی نے فرمایا فزدو بے رب القابہ آج علی کامیاب ہو گیا بس یہ ہونا تھا کہ وہاں گھر میں مولا عباس کی روایت یہ ہے کہ میں موزن کی آذان کا انتدار کر رہا تھا کہ موزن آذان دے تو میں اپنے امام بابا کی اقتداء میں جا کر کے نماز ادا کروں بس میں ابھی انتدار میں تھا کہ جبر مشیت کی تحت میری آنکھ بند ہوئی اور جب مجھے میری آقا زادی نے ہلا کے اٹھایا اور کہا ابباس تم یہاں سو رہے ہو وہاں کوفے کی فضاؤ میں اعلان ہو رہا ہے شور بپا ہے کہ قد قتل امیر المومنین مومنوں کا امیر مارا گیا مومنہ کا مولا مارا گیا اے دنیا والوں اے لوگو علی کو قتل کر دیا گیا بس یہ سننا تھا ابباس نے نالین نہیں پہنی سر پہ امامہ نہیں سجایا میرا مولا گھر سے دوڑنے لگا کہ ایک مرتبہ بہن نے دامن پکڑ کے کہا ابباس جا تو رہے ہو لیکن زینب کی یہ بات یاد رکھنا اگر بابا کو آنے میں دیر ہو گئی تو زینب مسجد چلی آئے گی بس رونے والوں یہاں سے میرا مولا ابباس چلا مسجد کے دروازے پہ پہنچا منظر کیا ہے مسلح خون آلود ہے مسلح خون سے بھرا ہوا ہے علی کے دونوں جانب علی کے شہزادے بیٹھے ہیں علی کبھی حسن کا سینہ چومتے ہیں کبھی حسین کا گلہ چومتے ہیں اور ایک مقام ایسا آیا کہ ابباس نے یا اباتہ کہہ کہ خود کو بابا کے قدموں پہ گرایا اور کہا بابا آپ کے صدقے میں میں چلا جاؤں گا آپ رہتی دنیا تک اپنے شہزادوں کو پیار کرتے رہنا لیکن بابا اپنی بیٹی کا پیغام سن لینا آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ اگر بابا کو آنے میں دیر ہوئی تو زینب مسجد چلی آئے گی بس علی والوں یہ سننا تھا علی کو اپنا درد بھول گیا علی کو اپنا زخم بھول گیا حسن حسین کو ہٹایا اور کہا کجا مسجد کجا زینب کہا یہ مسجد کہا یہ نمازی اور کہا میری بیٹی زینب میں کہوں گا مولا آج کوفہ ہے مسجد ہے نمازی ہے آج آپ کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی اللہ جانے کل جب آپ کی بیٹی بے پردہ و بے مکنہ کوفے کے بازاروں سے کوفے کی درباروں میں وَسَیَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُوا اَيَّ مُنْ قَلِبَئِيًّ يَنْقَلِبُونَ اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ اَلَى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ موسیقی